سوشل میڈیا کے دنیا میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹاک شو لائیو ویڈ سبی کازمی مالبون آسٹیلیا سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سبی کازمی آپ کا ہوسٹ ناظرین اگر آپ نے اٹھامن عرب کا کرزہ دینا ہو آپ کی موٹر ویس آپ کے ائرپورٹ آپ کی بندرگائیں بڑی تنصیبات گروی پڑی ہو آئی ایم اف کرکی کے قریب نلامی کے قریب ہو اور میں آپ سے کہوں کہ آپ کا مستقبل اور آپ کی ایکانومی تابناک ہے اچھے دن آنے والے ہیں تو آپ کو یقیناً حیرت ہوگی اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ماضی پر اور پاکستان اور مصر کے حالات پر نظر دھڑانی پڑی گئی مصر کے حالات پاکستان سے مختلف نہیں دوہزار سولہ میں مصر دیوالیا ہونے کی قریب تھا ان کا تجارتی خسارہ ان کی درامدات اور برامدات کا توازن ان کی انیمپلائیمنٹ بیروزگاری ان کی تنخواہوں کا توازن ٹیکسیشن ان کی کرنسی کی بری حالت یہ وہ تمام کے تمام فیکٹر تھے جو مصر کو دیوالیا پن کے قریب لے جا رہے تھے مصر کی جی ڈی پی انتہائی گر چکی تھی منفیکچرنگ بنانے کی کوئی سنت انڈسٹری وہاں موجود نہیں تھی ٹورزم دشتگردی کی وجہ سے بری طرح تباو برباد ہو رہی تھی اگر مصر کو حسنی مبارک صاحب نے لوٹا تو پاکستان میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری اور دیگر لوگوں نے مل کر اپنا حصہ اس کرپشن میں پاکستان کو لوٹنے میں ایکانیمی کو تباہ کرنے میں ڈالا ایسے میں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی اور حل تھا تو وہ ضرور بتا دے مصر کو بارہ ارب ڈالر تین سال کے لیے ملے جو کہ چار چار سال کے عرصوں میں تین پیکجز ملے خوش قسمتی سے جس شخص نے مصر کو اس ریلیف سے اس مشکل سے نکالا اس کا نام ہے ڈاکٹر رزا باکر صاحب یہ پاکستانی ہے جو کہ برکلے انسٹیٹیوٹ اور ہاورٹ جیسے بڑے اداروں میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری معیشت پر ایک بڑی اہم نظر ایک دستر اثر رکھتے ہیں انتہائی تجربہ کار ہیں آئی ایم ایف میں کام کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان میں اب سٹیٹ بینک کے گورنر ہوں گے کچھ لوگوں کو ان کا آئی ایم ایف میں کام کرنے پر اتراز ہے لیکن سابق اگر دوار دیکھیں تو ڈاکٹر شمشاد حسین ڈاکٹر عشرت اور آپ کے اشرف ویترا صاحب تینوں آئی ایم ایف سے آئے تھے شوکت عزیب صاحب تو پاکستان کے وزیراعظم رہے لیکن آئی ایم ایف میں کام کر چکے سٹی بینک میں کام کر چکے تھے ان تجربہ کار لوگوں کی حبل وطنی پر شک کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ میری حبل وطنی پر یا میں آپ کی حبل وطنی پر شک کروں لیکن ان لوگوں کو باہر سے بلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا پاکستان میں پروفیشنل اور ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی چھننی میں سراخ ہوں جب آپ کے پاس تارک باجواز صاحب جیسے یا جہانزیب خان صاحب جیسے لوگ موجود ہوں تو پھر آپ کے پاس معیشت کو سنبھالنے کے لیے آپ کو پروفیشنلز کی محبل وطن پاکستانیوں کی باہر سے ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ان لوگوں کو ولایا گیا تاکہ یہ وہ جو ہولز ہیں ان کو بند کریں تارک باجواز صاحب اور جہانزیب خان صاحب کے سکینڈل آپ لوگوں نے پچھلے دنوں میں سابر شاکر صاحب سے اور مختلف لوگوں سے ضرور سنے ہو گئے کہ کس طرح انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پر اور کس طرح روپے کی قدر اور یہ ساری باتیں ہم اس باعث میں نہیں پڑھتے لیکن جب بیورو کریٹس پر اچھی طرح نظر نہ رکھی جائے تو اس کی قیمت اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کو اپنی وزارت سے چکانی پڑتی ہے امید ہے افیس شیخ صاحب شبرزہدی اور ساتھ یہ ڈاکٹر باکر رزا صاحب مل کر تینوں انشاءاللہ پاکستانی معیشت کو دوبارہ انہی راستوں پر چلائیں گے جس طرح مصر آج ایک بہترین ملک کا کردار ادا کر رہا ہے آج کے پروگرام میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ایک بہت بڑے نام اکیل کریم ڈیڈی صاحب سے اور پاکستان مسلمی نون کے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ سوال لگتے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم مکیل کریم ڈیڈی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں حفیظ شیخ صاحب آئے ہیں ڈاکٹر باکر رزا ہیں شبرزہدی صاحب ہیں ان کو ساتھ لے کر آئی ایم ایف کا پیکج آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی اور بزنس جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے آنے والے دلوں میں بہتر سے بہتر ہوگی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے چھوٹا لوگوں کا کانفیڈنس ریول بنے نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کانفیڈنس مجھے جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہمارا ریل انٹریس ریٹ پوزیٹیو ہے پہلی دفعہ ہمارا ڈولر پیریٹی جو انڈیکس ہوتا ہے وہ بلکل آور نہیں ہے ایکٹرل ویلیو پہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آئیمیت کے پاس کوئی جسٹیفیکیٹیشن ہے کہ وہ ڈیویویشن کی بات کرے یا انٹریس ریٹ برانے کی بات کرے آئیمیت صرف ایک بات کر سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس ٹارگیٹ برائیں ٹیکس ٹارگیٹ کو ہمیں برانا پڑے گا کیونکہ ہمارا دیس ایس ایس اتنا جاتا ہے اور یہ سبسیدی ہمیں ویڈو آپ کرنی پڑے گی یہ سبسیدی اگر ویڈو آپ نہیں کرتے تو ہم آگے اور اس کی لات میں کلے جائیں گے ہاں ہمیں یوٹیلیٹی کی پرائز بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے سلائکلی انٹریسن ریٹ بڑھ سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ انٹریسن بڑھے گا اور ہماری اکرومی کے نمبر ابھی بہتر ہو رہے ہیں ہماری ایمپورٹ کم ہو رہی ہے ہماری اکرنٹ ایکاونٹ فسارہ کم ہو رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان میں ایکٹیوٹیز ہوتا ہوا دیکھیں گے اور پاکستان میں پہلے جو بجٹ وغیرہ کے جو تارگیٹ ہوتے تھے بار بار آپ کو ریوائز کرنا پاس دیکھیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بجٹ تارگیٹ جو ہم نئے سال کا بجٹ جو آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں اب ٹیم اتنی سٹرونگ ہے اور وہ ٹیم میں سمجھتا ہوں آرٹیفیشل نمبر پر بروسہ کم کرتی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ آگے ہم کافی بہتری دیکھ سکتے ہیں سی پیک بھی سر پر خرا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ون ون ہے ہوچی کی وجہ سے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان آنے والے دن میں بہتر کنڈیشن میں آئے تھا اچھا اکھیل صاحب یہ بتائیں کہ بزنس کمیونٹی جو ہے کیا وہ عمران خان صاحب پر ان کی قیادت پر ان کے فیصلوں پر خاص طور پر جو معیشت سے منسلک ہیں ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ پروپیگنڈا زیادہ کر رہے ہیں لیکن عمران خان کے اوپر پورے پاکستان کا اعتماد ہے اور رہے گا کیونکہ وہ ٹھیک ہے جو کچھ چینجی سٹوری بات انہوں نے کی ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ایک خوائف ہے کہ پاکستانی قوم کے لئے کچھ کیا جائے اور اس کی وجہ سے یہ چینجی سلار ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ بلنسٹ رومیٹی کا اعتماد بالکل ہے اور ہم خود یہ فیل کرتے ہیں کہ ران خان کی قیادت میں پاکستان نئی منزلیت نہیں کرے جائے اکیل کریم ڈینی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کو نماز تراوی کیلئے بھی جانا ہے اب ہم مفتہ اسماعیل صاحب سے بات کرتے ہیں اس دوران مفتہ صاحب اسلام علیکم یہ بتائیں سر کے ابھی جو نئی تقرریاں ہوئی ہیں اور آئی ایم اف کے ساتھ معاملات ہیں ان سب کو ایزا سابق وزیر خزانہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھئے اللہ تعالیٰ سے جوا ہے اور توقع ہے کہ یہ امید ہے کہ یہ صحیح سلط میں جائے لیکن اب تک جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اور جو آٹھ نو مہینے کی انکیتار کردہ جو چیزی ہے تو اس سے بہت زیادہ آپ کو کانفیڈنس تو نہیں ملتا ہے کہ یہ صحیح سلط میں جائیں گے لیکن امید یا امید تو کرے جاتا ہے اچھا مفتہ اسلام علیکم یہ بتائیں کہ ابھی 58 بلین کا لون بھی دینا ہے اس کے علاوہ موٹر ویز نیشنل ائرپورٹ بین ازیر ائرپورٹ یہ ساری چیزیں گروی پڑی ہوئی ہیں کیا آئی ایم اف کے پاس نہ جانے کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا آپ اس بارے میں کیا کہیں نہیں یہ ایک دن پوتان ہے اور جوٹی باتیں ہیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب 37 سال 71 سال میں ہم نے پاکستانیوں نے پچیس ہزار عرب روپے کا قرضہ لیا تھا امران خان صاحب اس سال جو ہے وہ پانچ ہزار عرب روپے کا قرضہ لے لیں گے جو پی ایم ایل این کی سپیٹ سے دو گناہ سے دکنے سے زیادہ ہے اور جو قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر زیادہ الحد تک جتنی حکومت میں قرضہ لیا تھا اتنا برابر اکیلہ امران خان نے ایک سال میں لے لیا ہے جو پہلے چالیس سال میں پاکستان میں قرضہ لیا گیا تھا وہ امران خان ایک سال میں لے چکے ہیں لے چکے ہیں یہ جو ختم ہو رہا ہے جو بجٹ دیفیسٹ یہ کر رہے ہیں جس کی شراب سات اشار یا دو فیصد ہے ہماری قومی آمدن کی یہ اس کی نظیر بڑی کم ملتی ہے پاکستان کی طارق میں مشہدی نون کی حکومت نہ صرف اب پانچ سال پر کے بیان آنواز شریف کی پہلے جو دو دعوی تھے ہدوار تھے ان میں بھی کبھی اتنا بڑا ہم نے بجٹ دیفیسٹ نہیں گیا تو یہ مطلب جو جو قرض یہ لے رہے ہیں اس سپیک سے کبھی قرض میں لیا گیا مفتا صاحب آئی ایم ایف کے پرانے سابق جو گورنر ہیں وہ لوگ بھی پاکستان میں سرف کر چکے ہیں لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر رضا باکر پر بہت زیادہ تنقید ہوئی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مصر اور پاکستان کے حالات تقریباً ایک جیسے ہیں اور یہ ساری امپلیمنٹیشن اسی طرح ہو سکتی ہے دیکھئے ایک تو یہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکر رضا صاحب یا رضا باکر صاحب جو ہیں ان کی کوئی لائلٹی کوئیسٹینبل ہے یا اور دار یہ میں ان چیزوں میں نہیں مانتا اچھی کہ وہ پاکستانی ہیں جتنا میں پاکستانی ہوں اور پس سے پاکستانی اتنے وہ پاکستانی ہیں پاکستان آیا ہے اپنے مجھ کی خدمت کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں اس سے کوئی سوالکار نہیں ہے کہ وہ اس کی کیا ہم یہ نہیں سوچتا نہیں سوچتا ہوں کہ اس کا کوئی اور ایجنگ ہے بات جو اتنی یہ ہے کہ جو آئی ایم ایس کا پرسکرپشن ہے ہم کو اس پر بحث ہو رہی ہے ہم کدانہ خاصہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں آپ کے ذل میں تو بری بات ہے لیکن جو چیز کروانے آپ جا رہے ہیں جو آپ بیلٹ سائٹنگ کروا رہے ہیں اور جو آپ اس وقت این سے بڑھ چکی ہیں جو پیروزگار بڑھ چکی ہے اب نوجوان کو جوزگار نہیں ملزا پاکستان اس ملک میں پندرہ لاکھ جو نوجوان ہر سال جو آپ لیبر مارکٹ میں آتے ہیں وہ کوہورٹ ہے پندرہ لاکھ جن کے نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو کم از کم چھے فیصد پروڈ چاہیے اگر آپ چار فیصد پروڈ پر لے آئیں گے ملک کو یا دو فیصد پروڈ پر لے آئیں گے تو انکر امپلائمنٹ پڑے گی وہ دس لاکھ موجوان کہاں سے کھائیں گے چالیس فیصد بچے ہمارے جو سٹنٹڈ ہوتے ہیں مل نوٹریشن بڑھ لے گا اچھا مفتد صاحب اگر یہ بھی دیکھا جائے تو آٹھ مہینوں میں اتنے زیادہ مسائل تو کھڑے نہیں ہو سکتے جس طرح آپ نے ابھی بات کی تو کیا یہ سارے مسائل ان لوگوں کو ورسے میں نہیں ملے اگر آپ کے پاس بھی یہ مسائل مسائل تھے تو آپ لوگوں نے پھر کیسے منج کیا دیکھئے جب ڈار صاحب تھے آئی ایم ایس کا پروگرام بھی ڈار صاحب نہیں کیا تو بڑی ایک نئی جیس کری تھی ڈار صاحب نے کہ گروت بھی بڑھ لئی تیمی کے شرع نموم بھی بڑھ لئی اور آفرات حضر بھی کم ہونا سا مہنگائی بھی کم ہو رہی اور یہ ایک ساتھ کر کے دیا ہم نے پیپلز پارٹی کے زمانے سے ہم نے انکلیشن بھی کم کرا ہم نے گروت بھی بڑھا کے کی اور وہ اچھے نکلیا اس کے بعد جب میں آیا تو میں نے یہ سمجھا کہ چھوڑا چھوڑا سا ڈیویویشن کرو میں نے دو مرتبہ ڈیویویشن بھی کری مارچ میں کری پانچ فیصد اور پانچ فیصد دسمبر میں کری اور آئیستے آئیستے ہم سمجھنے سے کہ یہ بات صرف درست ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا میرے ساتھ ہم کو وہ کم کرنا تھا انہوں نے آکے اتنا کبار پیدا جو انہوں نے محسوس سے کہا رہا تھا کہ دیکھو معیشت کو برا نہ کہو ہم کو برا کہنے کے لیے معیشت کو برا نہ کہو سنٹمنٹ ہوتا ہے لوگوں کا تو انڈویسٹر کانکنس ہوتا ہے انہوں نے پرپاس کتے اب نہ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے نہ کوئی پاکستان پر دینے کے لیے تیار ہے لہٰذا اب آپ جانا پڑتا ہے جھوڑی آپ خود کے آئیمی ایس کے پاس کسی دوست ملک کے پاس لیکن جو بینک ہیں جو روز کے ٹریٹرز ہیں جو بانڈ ٹریٹرز ہیں وہ اب آپ کو قرض نہیں دینا چاہ رہے اس لیے آپ پھر گئیں یہ ان کی کچھ ایروجنس بھی تھی اور کچھ ان کا وہ بھی تھا نام اچھا کر لیں ہم کو برا کہنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو بیٹھا دیا جو حفیظ شیخ کو معیشت دی گئی جو معیشت میں چھوڑ کے کہا تھا 5.8% پر ترقی کر رہی تھی اس کے اندر مہنگائی تھی تین اشار کہ جس انداز میں کرزے لیے جا رہے ہیں آنے والی حکومتوں کے لیے یہ بارودی سرنگوں کے طور پر ثابت ہوگا کہ کبھی ادھر سے وہ پیسے مانگے جائیں گے تو جو نئی حکومتیں ہوں گی وہ سخت مشکلات کا شکار ہوں گی اور ہم نے دیکھا کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ ہی کی پولیس تھی جو آج اس طور میں 2019 میں اس حکومت کو بھگت نہیں پڑ لی ہیں لیکن کوئی آدمی پاکستانی جو ہے وہ یہ کسی اور پاکستانی حکومت کے لیے بارودی سرنگ نہیں بچھا تھا نہ پیپلز پارٹی والے ہمارے لیے بارودی سرنگ بچھا کے کہا پیٹی آئی پاکستانی ہیں وہ بھی کسی کیلئے بارودی سرنگ نہیں بچھائیں گے آج کوشش کرتا ہے پیٹی آئی والوں کو کیونکہ تجربہ نہیں ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہیں اور سچی بات یہ ہے کچھ ان کے وزراؤ نے انڈسٹری کے ساتھ ملکے لاوبی ساتھ ملکے جیسے عدویات زندے بڑھا دی ہیں فرنسوائی والوں کو شیور کر دی تو کچھ انہوں نے دھمج دی جی بے قائد کی جو بھی کہ لیں اس کی وجہ سے انہوں نے غلطیاں کری ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جانبوچ کے غلطی کر رہے مطلب کوشش تو یہ بھی کر رہے ہوں لیکن نہیں آتا ان کو کام مطلب لوگ کہ رہے تھے بڑی نیت صاف ہے لیکن نیت سے کام نہیں چلتا اچھے ایماندار مولوی صاحب سے ہارٹ سرزنی تو نہیں کروا سکتے مفتر صاحب ہوتی ہے تو فورا ساتھ ساتھ سود کی شرح میں کرنی ہو ایسے مفتر اسمائل صاحب جب آپ وزیر اخزانہ تھے تو آپ نے پی آئی اے بیچنے کیلئے سٹیل میل مفت دینے کا بھی مشورہ کیا تھا میں بلکہ اسی وقت کہہ چکا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں لیکن بارہ وہ ایک ایک پیس کے تیو حوالے سے بول رہا تھا کہ میں مذاق کر رہا تھا سب لوگ ہسے بھی تھے موجود تھے آڈیئنس میں ان سب کو پتہ دیکھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو لوگ ہوں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے اکیل کریم ڈیڈی صاحب جو بزنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے ان کا اور مفتی اسماعیل جو کے سابق وزیر خزانہ دونوں کی باتیں سنی اچھے دن انشاءاللہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے مشکل وقت ٹلے گا اور اکانومی بھی آگے پروگرس کرے ہم سب کو مل کر ساتھ انشاءاللہ چلنا پڑے گا انھی خیالات اور الفاظ کے ساتھ سیبی کازمی کی ٹیم اور پروڈیسر کمیل حیدر کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ